بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی آج ہم پڑھیں گے روشو کو روشو کا کیا concept of sovereignty تھا کیا concept of state of nature تھا اور پھر کیا بعد میں social contract یعنی کہ ہوا سب سے پہلے دیکھتے ہیں روشو کا state of nature کو کہ مطلب state of nature جو ہے وہ جو روشو نے قائم کی تھی وہ کیا تھی روشو کے بارے میں ایک مشہور یعنی کہی جاتی ہے روشو کہتا ہے کہ man is born free and everywhere he is in chains سب سے پہلے تو ہم اس کی breakdown کرتے ہیں کہ روشو کا اس یعنی کہ لائن سے کیا اس کا مطلب بنتا ہے کہ جب انسان آزاد پیدا ہوتا ہے اور ہر طرف وہ زنجیروں سے جگڑا جاتا ہے اس چیز کا کیا مطلب ہے یہاں پر دو statement ہیں ایک تو ہے man is born free اور دوسری ہے everywhere he is in chains سب سے پہلی تو ہے number one کے اوپر کہ man is born free اس کو ہم define کرتے ہیں naturally طور پر اگر دیکھا جائے تو مطلب روشو یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو بقاعدہ طور پر یعنی کہ naturally طور پر خدا نے اس کو freedom سے کے ساتھ پیدا کیا ہے یعنی کہ اگر اس کی freedom ہوگی تو یعنی تب ہی جو ہے اس کی جو development ہے وہ صحیح طرح سے ہو پائے گی یعنی کہ اس کی development کے لیے یہ condition بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو freedom جو ہے وہ دی جائے لہٰذا یہ تو ہو گیا کہ man is born free اس کی جو دوسری statement ہے کہ he is everywhere in chains یہاں پر روشو یہ کہتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ تو ازاد پیدا ہوتا ہے لیکن بعد کے اندر اس کے جو customs اس کی جو society کی طرف سے conventions جو اس کے اوپر impose کی جاتی ہیں یا اس کے اوپر جو restrictions impose کی جاتی ہیں وہ اس کی personality کی development کو restrict کر دیتی ہیں مطلب انسان کے پیدا ہونے کے بعد جو چیزیں معاشرے کی طرف سے اس کے اوپر پابنیاں لگا دی جاتی ہیں یہ پابنیاں جو ہیں یہ صاحر کرتی ہیں کہ he is everywhere in chains یہ پابنیاں چاہے گورمنٹ کی طرف سے ہو چاہے معاشرے کی طرف سے ہو یا چاہے وہ کہتا ہے کہ مذہب کی طرف سے بھی ہو یعنی کہ جس طرف سے بھی ہو یہ پابنیاں یہ وہ کہتا ہے کہ اس کی development کے اندر اس کی personality development کے اندر ایک restrictions پیدا کرتی ہیں پھر آتی ہے روشو کی state of nature روشو نے بھی state of nature یعنی کہ جان لاکی نے بھی define کی ہے حابز نے بھی اس کو define کیا ہے لیکن اس کی جو state of nature ہے وہ تھوڑی سی different ہے state of nature کے بارے بات کریں تو روشو جو ہے وہ اپنی اس بات کو بقاعدہ طور پر explain کرتا ہے کہ اس کی جو state of nature ہے وہ اس نے دل سے بنائی ہے نہ کہ اپنے دماغ سے روشو کی جو state of nature ہے by heart then by head وہ اس بات کو accept کرتا ہے کہ اس نے یہ جو state of nature بنائی ہے یہ ایک quite hypothetical state of nature ہے یعنی کہ یہ ایک مفروضے کی اوپر بیس کرتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اس کی کوئی حقیقت بیانی نہیں ہے جو اس نے state of nature قائم کی ہے اس بات کو وہ خود بھی تسلیم کرتا ہے نمبر دو کے اوپر روشو یہ کہتا ہے کہ روشو کی جو state of nature ہے وہ اس کے state of social contract سے زیادہ بہتر ہے مطلب انسان نے جب social contract کیا تو اس سے پہلے وہ state of nature میں تھا تو اس کی جو state of nature تھی وہ اس کے social contract کرنے سے زیادہ اچھی تھی یعنی کہ وہ اچھی زندگی گزار رہا تھا بنسبت آج والی زندگی کے روشو کہتا ہے کہ انسان جو ہے مطلب national state کی اندر اپنی یعنی کہ social state کی نسبت وہ زیادہ اچھی زندگی کو maintain کر رہا تھا مثلاً روشو کیا کہتا ہے کہ national man جو تھا وہ بالکل تنہائی میں خوشی میں اور carefree زندگی گزار رہا تھا یعنی کہ اس کو کسی بھی قسم کا کوئی غم جو ہے وہ نہیں تھا وہ گاروں میں رہتا تھا وہ اس کو مقانات وغیرہ بنانے کی کوئی حاجت نہیں تھی ہوتی government state of government economic power یہ چیزیں جو ہے ان چیزوں کا کوئی concept جو ہے وہ نہیں تھا اس وقت کا جو انسان تھا جو کہ natural man تھا روشو کے مطابق روشو کے یہ کہتا ہے کہ اس وقت کا انسان نہ تو بوزدل تھا اور نہ ہی زدی تھا اور نہ ہی وہ کسی قسم کا یعنی کہ گسیلہ monster تھا جس طرح کا آج کا انسان یعنی کہ تھوڑی تھوڑی سی بات پہ بھی گصہ کر جاتا ہے جبکہ دوسری طرف اگر اسی concept کو دیکھا جائے یعنی کہ state of nature کو حابس کو تو حابس کیا کہتا ہے حابس بلکل روشو کے الٹ چلتا ہے حابس کہتا ہے کہ جو state of nature کا انسان تھا وہ لالچی تھا وہ خودگرز تھا وہ وائلنٹ چاہتا تھا وہ جنگ کی طرف جاتا تھا لیکن روشو جو ہے وہ ان تمام باتوں کے ساتھ بلکل بھی اگری نہیں کرتا دوسری طرف روشو کہتا ہے کہ state of nature کے اندر انسان جو زندگی یعنی کہ گزارتا تھا وہ ہم مانتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا زیادہ reason یعنی کہ اتنا زیادہ اس کے پاس نالج جو ہے وہ نہیں تھا آج کے انسان کے مقابلے میں لیکن پھر بھی جو اس کی جو feeling تھی وہ تھی صرف اور صرف self preservation کی مطلب اس کی یہ feeling سی کہ وہ صرف اور صرف کچھ حد تک اپنے آپ کو protect کر سکے اور وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی دوسرے لوگوں کا قتل عام یا دوسروں کے اوپر ظلم بربریت یا اس طرح کی کوئی جبری حکومت جو ہے وہ دوسروں کے اوپر نہیں کرنا چاہتا تھا تو یہ جو state of nature ہے انسان کی یہ اس کی state of social contract سے زیادہ بہتر تھی according to روشو جو natural man تھا وہ صرف اور صرف اپنے physical needs کے پیچھے بھاگتا تھا اگر اس کی physical needs پوری ہو جاتی تھی تو وہ ایک قسم کا satisfy ہو جاتا تھا یعنی کہ دوسرے لفظوں کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو روشو کا natural man تھا یعنی جو روشو نے state of natural man بنائی ہے اس کے اندر نہ تو انسان زیادہ خوش تھا یعنی کہ نہ تو وہ خوش تھا اور نہ ہی وہ گمی میں تھا لہٰذا وہ ایک neutral state میں تھا یعنی کہ بس وہ اچھی زندگی گزار رہا تھا جس کے اندر اس کو بس یعنی کہ کہتا تھا کہ وہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے یہی چیز کے سید یعنی کہ وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا اچھا یہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے اس طرح کی زندگی گزار رہا تھا تو پھر ایک concept آ جاتا ہے وہ concept ہے private property کا یہ private property کا جب concept آتا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ انسان کو اس نیچرل مین کو فورس کرتی ہے کہ وہ اب social contract کو بنائے یعنی کہ وہ ایک ایسی society قائم کرے جہاں پر social contract جو ہے وہ ہو ایسے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب مختلف قسم کے گھر بننے شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ fixed homes بننے شروع ہو جاتے ہیں family institution آ جاتا ہے اور private property کا concept جو ہے وہ آ جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہ انسان کی زندگی کو یہ مطلب خوشی سے بربادی کی طرف لے آتی ہیں یعنی کہ پہلے انسان جو ہے وہ خوشحال تھا prosperity میں تھا لیکن جب اس کو یہ ساری چیزیں بنانی پڑی گیا وہ ان چیزوں میں سے گزرا تو پھر وہ adversity کا سفر جو ہے وہ یعنی کہ جہالت کا یا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بربادی کا سفر جو ہے وہ اس کا شروع ہو گیا اب یہ جو private property کا institution ہے اس نے انسان کے اندر jealousy اس کے اندر struggle اور اس کے اندر promotion of society کا جو concept ہے یہ اس کے اندر اس نے پیدا کر دیا کیونکہ انسان جیسے جیسے private property کی طرف چلا گیا اس نے جب دیکھا کہ دوسرے لوگوں کے پاس پیسہ دولت مال کی فراوانی آنے شروع ہو گئی ہے تو یہ چیز انسان کو حسد میں مبتلا کرنے لگی اس کو محنت کرنے پر اکسانیں لگی اور ساتھ اس کے اندر یہ چیز پیدا کرنے لگی کہ کیوں نہ ایک social contract کے ذریعے ایک society کو تشکیل دیا جائے so as a result نتیجہ کیا بنتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی natural equality یا اپنی natural freedom کو کھو دیتا ہے اور وہ ایک subject of violence کو قائم کر لیتا ہے اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ قتل و گارت جرم مختلف قسم کی برائیاں مختلف قسم کے private property کے جو یعنی کے concept دوسرے کے خلاف یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں یعنی کے روشو یہ کہتا ہے کہ جب تک انسان یو ہے وہ state of nature میں تھا تو وہ safe تھا لیکن جیسے ہی اس نے یعنی کے society کا قیام عمل میں لیا تو جیسے ہی وہ اپنی freedom کو کھونے لگا یعنی کہ اس نے اپنی freedom کو کھو دی یا اس نے کسی ایک آتھ میں دے دی تو اس وقت جو ہے انسان مختلف قسم کی احلاقی بیماریوں مجرم جرم اور ان تمام قسم کی چیزوں کے اندر وہ پھنستہ چلا گیا لہٰذا یہاں پر جو انسان کی زندگی ہے وہ بقاعدہ طور پر یہ یعنی کہ قابل رحم ہو گئی pitiable ہو گئی اور intolerable ہو گئی یعنی کہ نقابل برداشت زندگی جو ہے وہ اس کے سامنے آنا شروع ہو گئی اور پھر جو یعنی کہ problem جو ہے وہ مطلب آجتہ آجتہ جو ہے وہ problem آنا شروع ہو گئی then the problem is to find a form of association which will defend and protect their rights and property اور پھر اس کو جو ہے وہ یعنی کہ انسان کو آیا مطلب private property کے concept کے بعد جو ہے انسان کو یہ پتا چلا کہ اب جو ہے اس کو ایک ایسی یعنی کہ society تشکیل دینی چاہیے جو اس کے rights کو اس کی freedom کو کچھ حد تک protect کر سکے ایسا جو نیکس ٹاپک ہے ہمارا اسی ویڈیو کے اندر وہ ہے روشو social contract یعنی کہ روشوز کا جو social contract ہے اس کی natural یعنی کہ human life کے بعد جو اس نے social contract کا concept دیا ہے وہ کیا ہے according to روشو مطلب روشو کے مطابق جو اس کا social contract ہے یہ ایک convert ہوا تھا multitude of individuals into collective entity مطلب جو individual کا concept ہے اس کو ختم ہونے کے بعد جو collective entity کا concept ہے یہ قائم ہو گیا اور اس چیز کے بعد جو ہے بقائدہ طور پر social اور political society کا جو قیام ہے وہ عمل میں آ گیا اب یہ society جو ہے وہ پیدا کیسے ہوئی یہ contract جو ہے social contract ہے اس نے مطلب goes its birth یہ اس وقت پیدا ہوا جب بہت سارے individual جو ہیں یعنی کہ number of individuals انہوں نے اس بات کی اوپر اپنی رضا مندی concept کو ختم ہونے کے بعد یعنی کہ individual life کو ختم ہونے کے بعد جو ہے بقائدہ طور پر collective entity یا collective society کا جو قیام ہے وہ عمل میں آیا اس society کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنے natural rights اپنی natural life liberty اور property کا جو concept ہے اس کو surrender کیا اور یہ ساری کی ساری جو powers ہیں انہوں نے society کو دے دیں جو بعد میں بقائدہ طور پر ایک republic کی فارم میں لوگوں کے سامنے آگئیں اچھا the term of social contract described by the roshow social contract کی term کو روشو کس طرح define کرتا ہے روشو کہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اس نے اپنی جو powers ہیں وہ انڈیویزیبل پارٹ بن جاتا ہے ہول کمیونٹی کا کیونکہ جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ ایک انڈیویزیبل ہوتی ہے اس کو آپ divide نہیں کر سکتے لہٰذا ایک جنرل will جو ہے مطبعہ بہت بڑا contract ہے جس کو تمام لوگوں نے سائن کیا ہوا ہے اور اس کو سائن کرنے کے بعد کیا ہوا ہے کہ لوگوں کی جتنی بھی ان کی اپنی powers ہیں وہ ایک common اور supreme power کے تحت جو ہے اس کے control میں آ جاتی ہیں لہذا this act of association create a moral and collective body تو اس طرح کا جو سائن کرنا ہے یعنی مختلف قسم کے individuals جو society کو قیام عمل میں لانا ہے یہ بن جاتی ہے اور یہ تمام لوگوں کی یعنی یونین ہوتی ہے اس کو represent کرتی ہے اور اس political body کو جو جنرل will کے ذریعے لوگوں کی consent کے ذریعے آئی ہوتی ہے اس کو ہم sovereignty کہتے ہیں اور sovereignty جو ہوتی ہے اس کے پاس سب لوگوں کی power جو ہیں ایک ورلی ہوتی ہیں روشو کی social contract theory کے مطابق روشو یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوں جنہوں نے اس contract کو سائن کرنا ہے ان تمام لوگوں نے اپنی powers کو surrender کرنا ہے کیونکہ اگر لوگ جو ہیں اپنی کچھ powers کو retain کر لیں گے اور اپنی باتوں کے خود جج بن جائیں تو یہ لوگ اپنی تمام قسم کی powers کو surrender کریں نمبر دو کے اوپر جو چیز ہے وہ ہے کس میں جو کمیونٹی ہوگی اس کو absolute power حاصل ہوگی مطلب جو ایک social contract یا اس general will کے بعد جو community بنے گی وہ supreme community ہوگی اور ساری کے ساری power وہ ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہوگی نمبر تین کے اوپر none is loser but everyone is gainer کہ اس social contract کے بعد کسی بھی کوئی بھی انسان اس کو ہم loser نہیں کہہ سکتے بلکہ ہر ایک جو gainer ہے کیونکہ سب کا فائدہ ہو رہے جتنے بھی جو individuals ہیں وہ equal rights کو possess کر کوئی بھی loser ہے بلکہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے نمبر چار ہے کہ sovereign should be responsible یعنی sovereignty ہوگی جس کے پاس sovereign power ہوگی وہ responsible ہوگی یا ہم کہہ سکتے ہیں وہ ذمہ دار ہوگی ہر ایک چیز کے لیے sovereign power جو ہے وہ ہر ایک direction اور ہر ایک degree سے جو ہے وہ community کے members کو control کرے گی اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جو individual جن جن لوگوں نے surrender کیا ہوا ہے وہ مکمل طور پر مطلب وہ ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ مطلب ان کے rights کو protect کیا جائے community کی طرف سے پھر نمبر پانچ کے اوپر ایکارڈنگ تو روشو کہ ایوری انڈیویجویل انٹر انٹر انٹو two relations ہر انڈیویجویل جو ہے وہ سوشل کنٹریکٹ کے بعد دو قسم کے ریلیشن کے اندر آ جائے گا نمبر ون اس کا ریلیشن یہ ہوگا کہ ہر ممبر جو سویرینٹی کا باؤنڈ ہوگا یعنی کہ اس نے سویرینٹی کو فالو کرنا ہے جو یعنی کہ چیزیں سویرینٹی لاغو کرے جو ایمپلیمنٹ کرے جو قوارین سویرینٹی بنائے گی تمام جو انڈیویجویل ہیں اس سٹیٹ کے اندر رہنے والے وہ باؤنڈ ہوں گے اس بات کے اوپر کہ وہ ان چیزوں کے اوپر عمل کریں اور نمبر دو کی اوپر ہے کی اس اوپر سویرینٹی کیونکہ وہ سویرینٹی کا ممبر ہے تو لہذا وہ باؤنڈ ہوگا دوسرے انڈویجوال کے لیے بھی کیونکہ وہ کیسے کیونکہ باؤنڈ اس لیے ہوگا کہ کسی دوسرے انڈویجوال کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کو اپنے فائدے کے لیے اس کو قتل نہیں کر سکتا یا مطلب اس کے کسی بھی قسم کی جو اس کی پرائیویٹ پرپرٹی ہے اپنے فائدے کے لیے اس کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا یہ تمام چیزیں اس کے اوپر باؤنڈ کی گئی ہے اس کے یعنی سوشل کانٹریٹ کو سائن کرنے کے بعد پھر نمبر چھے کے اوپر سوشل کانٹریٹ جب سائن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انصاف جو قائم کرنا ہے یہ بھی ایک ذمہ داری ہے سوورن ایتھارٹی کی کیونکہ جب تک اگر جسٹس لوگوں کے درمیان نہیں ہوگا ایکیویٹی قائم نہیں ہوگی اس وقت تک اس سوشل کانٹریٹ کا تمام لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا لہٰذا جو جسٹس ہے انصاف ہے یہ تمام لوگوں کے لیے بلکل ایکول ہونا چاہیے کیونکہ تمام انڈیویجیول جو ہیں انہوں نے اپنے رائٹس کو اپنی ایکویلٹی کو جنرل ویل کے تحت انہوں نے